ایڈیا اچھا پہلی ایمیل ایک صاحب کی آئیے میں ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا ہے کہ جی یکم رمضان مبارک کو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا پہلی رمضان کو ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد ایک ہفتے کی وہ سب کھونچ پھونچ کے بعد جب انہوں نے اپنے ابو کی جو علماری وغیرہ اور ان کی جو پرسنل بلانگنگز تھی وہ دیکھیں تو ان کو کچھ عجیب سے شاکس لگے یہ صاحب جو ہے ان کا نمبر تیسرا ہے تین بھائیوں میں دو بھائی ان سے بڑے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں ایک بڑے بھائی جو ہیں جب سے بڑے والے ہیں ان کے بچے بھی ہیں یہ والے جو ہیں یہ جو منجلے ہیں وہ ذرا لاوبالی سے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ اپنے ابو کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ کلوز تھا اور میری ابو کے ساتھ ایک attachment ایک بہت next level کی تھی کیونکہ امی کے انتقال کے بعد he was the one let's say ہم اس کے فرضی نام رکھ دیتے ہیں اسلم نام رکھ دیتے ہیں کہ وہ اسلم جو ہے وہ اپنے ابو کے ساتھ سب سے زیادہ attached تھا اپنی امی کے انتقال کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہماری امی کے انتقال کو آٹھ سال ہو چکے ہیں اور اب جب میں اپنے ابو کی belongingز دیکھ رہا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے ابو کی شادی کر دینی چاہیے تھے شادی کر دینی چاہیے تھے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ابو کے ساتھ بہت زیادہ ہی ابو بہت زیادہ تنہائی میں تھے اور اس پیرنٹس کی زندگیوں میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری مداخلت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ساری دنیا میں یہ ٹیبو نہیں ہے ہمارے سوسائٹی میں کیوں ٹیبو ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ بھی کچھ ڈسکشن کریں تھا کہ ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چل سکے لوگوں میں سوالے سے ویڈنس کر سکے یہ تو چلے وہ ان کے ابو تھے جن کا ان کو یہ ریلائز ہوا اور ان نے فیل کیا ہمارے معاشر میں کتنی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت ینگ ویڈو ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ کوئی کونسپٹ اتنا اوپن نہیں ہے کہ ان کی دوبارہ شادی کو کنسیڈر بھی کیا جائے یا پھر وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتی ہوتی ہیں جب ان کے بچے ہوتے ہیں مطلب ایک ایسی ایج میں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادی کی عمر ہو جاتی ہے بچوں کی تو مدر اگر جوان بھی ہو تو وہ کبھی بھی نہیں دوبارہ شادی کو ایون وہ آفر ایکسپٹ کرنا بھی برا سمجھتی ہے اگر اسے کوئی آفر دے بھی پرسنل چوائز اس دیفرن ٹھنگ یہاں پہ جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ والد چاہتے تھے اب مطلب وہ جو اس نے بلانگنگز دیکھی ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار مطلب یہ تو بہت ہی زیادہ لونلینس میں تھے اور میرے خیال میں یہ چیز اس لئے میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں جو بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پر جو مرد ویڈورز ہوتے ہیں ان کی شادی کا تصور یہی ہوتا ہے کہ بچوں کی کول ہوتی ہے بڑوں کی کول نہیں ہوتی بزرگ خود نہیں کہہ سکتا ان کے بچے کرواتے ہیں جی ہم اپنے ابو کے لئے شادی ریون رہے ہیں کوئی میرے خیال میں جس طرح آپ نیٹ کی بات کرو ان کی بلانگنگز میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کی نیٹ کو شو کر رہی ہوں گی تو that goes for both gender مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیمیل یا میل میں urge different ہوتی ہے یہ تو بحث ہی نہیں کر رہا کہ فیمیل یا میل میں urge different ہوتی ہے یہ بحث ہے بھی نہیں بحث یہ ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو when they grow old especially کسی ایک پیرنٹ میں سے کسی ایک انتقال ہو جائے تو ہم دوسرے کو دیوتا بنا دیتے ہیں and then we consider کہ اس کی کوئی emotional needs نہیں ہو سکتی اور پھر ہم ان کو اتنا زیادہ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے لئے کہ ہم ایک سایٹی ایکسیپ نہیں کر سکتے ہیں مطلب جب ایک بار ہماری let's imagine کہ کسی کی mother کی death ہو جاتی ہے تو اب ان کی جگہ کسی اور کو لا کے ماں بنا دینا ماں نہ بنانا ماں کی جگہ پر لا کے بٹھا دینا ایک بڑے بچوں کے لئے ایک بہت عجیب سی سیناریو ہوتا ہے مطلب وہ accept نہیں کرتے کہ اچھا آپ اس age میں ہم کسی اپنے ابو کی شادی کر دیں گے precisely یہی مسئلہ ہے کہ لوگ اس بات کو بہت بہت ٹیبو سمجھتے ہیں کیا رب آپ کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے خدا کا خوف کرنا ہے اس عمر میں ہم آپ کی شادی کر آتے ہیں اچھے لگیں گے لوگ ہمیں کیا باتیں سنائیں گے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ہم اپنی vicinity میں تو کم سے کم جان نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے پریشر کی وجہ سے نہیں کہ یہ بات کرتے بھی نہیں وہ یہ بات سوچتے بھی نہیں ہے اور اگر ان کی کوئی سوالے سے بھی کوئی جذبات ہوتے ہیں یا کوئی نیڈز ہوتی ہیں تو وہ اس کو سپریس کرتے ہیں ایسے لوگ اگر ریلیجیس یا کلچرل یا کسی بھی حوالے سے جسٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں ریلیجیس تو جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پروفٹ کی لائف میں بہت ساری ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں جو انہوں نے لیٹ ایج میں جا کے شادی کی تھی تو ریلیجیس تو نہیں بنتی پت اگین اس زمانے میں پھر یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ مردوں اور عورتوں کے نمبرز میں فرق تھا لڑکیاں کم تھیں اس لئے دو تین چار شادیاں کہیں مطلب ہوتی تھی اب کیونکہ ایسا سیناریو نہیں ہے فورڈیبیلیٹی کا ایشو ہے تو ہم نہیں کرتے ہوتے بٹ اگین یہ والا ٹیبو مینلی صرف سوشل پریشر ہے لوگ کیا کہیں گے بچے کیا سوچیں گے بچوں کے بچے کیا سوچیں گے اور ہماری اپنی فیملی میں ایک اگزامپل ہے جس میں ہماری بہت کلوز ون ہے جن کی وائف کو کینسر ہو گیا تھا اور ہماری بہت سوچیں گے تو ان کی بیٹی نے حالا کہ ان کے سارے بچوں کی شادیاں ہوئی نہیں ہیں بچوں کے بچے ہوئے ہیں ان کی بیٹی نے اگین آپ کی والی بات کہ بچوں کا ڈیسیشن ہو جاتا ہے ان کی بیٹی نے کہا کہ اببو کی ہم دوسری شادی کرار ہیں پوائنٹ ہے کہ بچوں کی کال نہیں ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آدمی کی پرسنل چوئس اور اس کے پرسنل ڈیسیشن ہونا چاہیے بچے اس میں اپینین رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اپینین ویٹو نہیں ہونا چاہیے یعنی ابھی اس بندے نہیں یہ تو بہت لمبی ایمیل ہے میں پوری پڑ بھی نہیں سکتا لیکن جو اس نے ایک بات لکھی ہے وہ اس نے اپنے بھتیجے کا بھی ذکر کیا کہ ایک بات یہ بھی کہتا ہے شروع شروع میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جو ان کے بھتیجے ہیں ان کو پھر سکول میں کہتا ہے بہت پہلے جب امی کے انتقال کے بعد کچھ خاندان کی اخواتین نے ڈسکیشن کیا تھا تو یہ بات آئی تھی کہ جو بھی فرضی نام ہم اس کا کہہ دیں کہ اس کے کلاس فلوز اس کا مزاق اڑائیں گے جب آپ دیکھو اگر آپ نے کچھ ڈراماز اور کچھ اس میں بھی دیکھا ہو تو فنی بنانے کے لئے کرتا ہے کہ ہم نے اپنے دادا کی دوسری شادی کر آ رہے ہیں کچھ بری بات نہیں ہے ہو سکتی ہے شادی بچوں کا دیسیشن نہیں ہے اور اگر کوئی بھی ایک سنگل جو بھی پیرنٹ رہے گے وہ کرنا چاہتا ہے مجھے پہلے اس بات کہتا ہے بچے کیوں سٹیکھولڈر بن جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی لائے بچے سٹیکھولڈر اس لئے بن جاتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ نیوز جب سوسائیٹی میں سپرید ہوگی تو ان کا جو مزاق اڑایا جائے گا یا وہ جو سوسائیٹی پریشر ہوگا وہ کنٹین نہیں کر سکیں گے اگر جتنے بھی ٹیبوز ہوں وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سوسائیٹی پریشر نہیں کنٹین ہو سکتا اس پہ بات نہیں کی جا سکتی اس کے اوپر آپ جواب نہیں دے سکتا یعنی بچے ایسی سیچویشن میں اپنی سوسائیٹی کے پریشر کو اپنے ماباپ پر فوقیت دے دیتے ہیں ہے یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے ہاں ایسی ہی ہے کیونکہ دیکھو اور کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا اگریڈا 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 میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری والدہ کا انتقال جو بھی ایمیل آیا تو میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا یار آپ کیوں یہ سیچویشن سمجھ میں آسکتی ہے کیونکہ دیکھو آپ نے اپنے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے تو ابا کے احساس ہوتا ہے ابا کے انتقال کو آٹھ دس سال ہو چکے ہیں کہتا ہے بائیس سال میرے ابا جو ہے وہ امی کے بغیر رہے ہیں بائیس سال کہتا ہے میری امی کے انتقال ارلی نائنٹیز میں ہو گیا تھا اور میں آج سوچتا ہوں کہ میرے ابا کا اکیلہ پن کتنا شدید تھا یا ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے نا مطلب اس کو ایسے بیٹری بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے بے وفائی ٹھیک ہے نا دیکھو مطلب ٹوینٹی ٹوئیئرز کا اگر کسی کا ریلیشنشپ رائے شادی ٹوینٹی تھرٹی یئرز تو کم سے کم رہتی ہے نا شادیاں تو ٹھرٹی یئرز بعد اگر کسی ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ٹھرٹی یئرز کی ریلیشنشپ کے بعد آپ کسی اور سے شادی کر لیتے ہو سکتا ہے نیت فلکس پر اور میرے خال میں اس سیچوئیشن میں بہت زیادہ ریلیٹیبل بھی ہے ہاں اس مووی میں تو خیر کچھ دیفرنی ٹوپک تھا بے اگر دیکھو اس مووی میں بھی انہوں نے بات کیا وہ بڑی مزی کی بات تھی اینڈ جو تھا وہ بہت اچھا تھا جب آپ اچھا تھا تو سارا کچھ ہوا بے بیٹریل کی وجہ سے he confined اور دوبارہ سے واپس آگیا جن کو مووی پتا ہے they will understand what I am talking about anyway guys یہ تو ہم بڑا مہتات ہو کے بات کریں کیونکہ لیکن سبجیکٹ ایسا ہے جس پہ کھل دول کے بات ہونی چاہیے تو اس پہ میں انشاءاللہ ضرور بھی رکھوں گا and sir condolences for the demise of your father ان اللہ و ان اللہ راجون لیکن آپ نے ایک بہت دکھتی رگ چھڑی ہے بہت ساری ہماری لوگوں کی اور نائے hope کے لوگ اس حوالے سے خود بھی بات کریں آپ کے پاس کیا ہے